اسلام علیکم ناظرین کلوش اسمان کی ایک اور نی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوش اسمان سیزن 5 اپیسوڈ 72 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے اس اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شہر میں نوجوان سردار یعنی سردار جاندار کا بیٹا اسمان صاحب سے کہتا ہے میرے بابا سردار جاندار کی شادت کے بعد کوئی ایسا ہے جو مفامت کی راہ کا انتخاب کرے تو میں اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوں گا جب اسمان صاحب نے دیوان بلایا میں نے سوچا یہ جنگ کا دیوان ہوگا اس لیے میں فوج ساتھ لے کر آیا ہوں اتنے میں تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے میں اسمان صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں گا یہ سن کر اسمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اس لئے ترک سردار سلامت رہو صرف سردار یاکوب اس سے پھولتا ہے آپ کے پاس کتنے جنگجو ہیں سلیمان صاحب آپ کا باپ حساب لگائے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا مگر تم جوش میں آکے جلدی کر رہے ہو تو سلیمان صاحب کہتے ہیں موت سے نہ ڈرنے والے ان باتوں کا حساب نہیں کرتے سردار یاکوب میرے ساتھ ہزار مسلح جنگجو تیار ہیں الحمدللہ اس پر سردار یاکوب اسمان صاحب سے کہتے ہیں آلہ آلہ اگر سمان صاحب دس ہزار بھی گھوڑا سواری نکالیں تو تم دونوں ایک ساتھ موت کی گھاٹ اتر جاؤ گے یہ بات یاد رکھنا سلطان کا اصل کام اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اور میں تم لوگوں کو اس طرح سے موت کے موں میں دکیلنے کی ادادت نہیں دوں گا ہوش میں آؤ کیونکہ سمان صاحب اپنی بیعت کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا فیصلہ اتنی جلدی ہو سکے ہم کل سرحدی بزار میں دیوان منعقد کریں گے ہر کوئی اس پر غور و فکر کرے گا اور ہر کوئی اپنا فیصلہ سنائے گا یہ سنگا سردار اسمان کہتا ہے یکوب صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیوان سرحدی بزار منعقد نہیں ہوگا یہ کسی ایسی خفیہ جگہ ہوگا جو میں بتاؤں گا تاکہ کافر یا کوئی ہم میں سے کوئی سازش نہ کر سکے اس پر سردار یکوب کہتا ہے اب کوئی سازشیں نہیں اسمان صاحب جو کچھ ہوگا آمنے سامنے ہوگا دانت کے بدلے دانت اور خون کے بدلے خون تو اسمان صاحب کہتے ہیں ہمیشہ یکوب ہمیشہ اس کے ساتھی سردار یکوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جنگل میں ارحان اور محمد جیسے ہی ایک دوسرے کے قریب پہنچتے ہوں تو وہاں پر پہنچا علاؤدین ایک دم سے کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ پھر گھوڑوں سے اترنے کے بعد فاطمہ ارحان کو اور گونجا محمد کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کو کافی دیر تک دم کاتے ہیں یہ دیکھ کر ہولو فیرہ کہتی ہے بس بہت ہو گیا اب دونوں نے جو کر لیا وہ کافی ہے اسی لمحے کاراجلہ سون وہاں پر پہنچتا ہے ایک کلاری پہنکر ایک سپائی کو وہاں ڈالتا ہے یہ دیکھتے ہی ساتھ سب تلواریں بینیام کر لیتے ہیں اور کاراجلہ سون سپائیوں کے ساتھ آگے سے نکالو یہ سنکر گونجا کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی تو محمد کہتا ہے کہ تم دیکھ نہیں پا رہی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تم مدد مانگنے جا رہی ہو چلو یہ سنتے ہی ہو ہولو فیرہ گونجا اور فاطمہ وہاں سے چل پڑتی ہیں تو ارحان کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ بھیڑیے کے دان تمہارا خون شاتے ہیں جس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپائی ایک دوسرے کی طرف چل پڑتے ہیں اور دشمن ڈھول بچانے لگ جاتا ہے جاتے جاتے خواتین بھی کچھ منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں اور پھر گھڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں علاودین محمد اور ارحان سپائیوں کے ساتھ مل کر ڈٹ کر منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے سپائیوں پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدی بزار میں اسمار ہوتے ہوئے ملون خاتون سے کہتی ہے یہ واضح ہے کہ سردار ارحان کی رضا مندی شامل نہیں ہے اس سے پہلے کہ لوگوں کی باتیں ہمیں دکھ پہنچائیں تو ملون خاتون اس کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے میری بات سنو بیٹی میں جانتی ہوں تم بہادر ہو جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا میں اس معاملے کو حل کروں گی تو وہاں پہنچنے والی سادت خاتون کہتی ہے تم کیا حل کروگی ملون خاتون ایک بزار کے لڑکی کو اگوا کرنے کا کیا مطلب ہے جواب میں ملون خاتون کہتی ہے سادت خاتون کسی نے لڑکی کو اگوا نہیں کیا بلا وجہ افوائن نہ پھیلائیں تو سادت خاتون کہتی ہے یہ افوائن نہیں ہے اس سے میرے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے جس لڑکی کو آپ کی بیٹے نے اگوا کیا اس لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ملون خاتون تو ملون خاتون کہتی ہیں دعا کریں کہ آپ کا بیٹا غداری نہ کرے تو سادت خاتون کہتی ہے غداری وہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ نے جو کیا وہ کھلم کھلا جنگ ہے جنگ آپ بھی اس لڑکی کو بے وقوف بنا رہی ہیں آپ کا لڑکا دوسری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ہے یہ سنتے ہی اس محوان سے چلی جاتی ہے تو ملون خاتون کہتی ہے خاتون سوچ سمجھ کر بولیں ادھر کافی منگول سپائی کو جہنم واصل کرنے کے بعد اران کارا جلا سون کا سامنا کرتا ہے شیطانہ تمہاری روح نکالے گا ساتھی وہ وار کر کے اران کے بازو کو زخمی کر دیتا ہے تو اران اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اسمان صاحب نے مشک کے دوران اسے ایک گروس ہی کھایا تھا اور وہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے کارا جلا سون کو زمین پر گرا دیتا ہے پھر کہتا ہے جب میں تمہارا سر اتاروں گا یہ کھیل ختم ہو جائے گا مگر اسی لمحے اکتیر آ کر اران کی تلوار سے ٹکرا دیتا ہے پر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مگولوں کا ایک اور دستا نندہ دھن میدان جنگ میں تیر برساتا ہوا داخل ہوتا ہے انہیں دیکھ کر محمد کہتا ہے ہم مضامت نہیں کر سکتے کہ یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور تیزی سے بھاگتے ہیں کارا جلا سون بھی ان کا تاقب کرتا ہے ادھر فاطمہ حلو فیرہ اور گونجا سرحدی بزار میں پہنٹے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد فاطمہ ملون خاتون سے کہتی ہیں میجان مگولوں نے ہم پر حملہ کیا نیرے بھائی اور محمد صاحب ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو گونجا سادت خاتون سے کہتی ہے اما وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے یہ سنتے ہی ملون خاتون اور سادت خاتون اپنے اپنے سپاہیوں کو وہاں سے روانہ کر دیتی ہیں ادھر یعنی شہر کی حویلی میں بران سمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلیمان صاحب اس جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں آپ نے کہا تھا میرے حضور پھر بائندر کہتا ہے حضور وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے ہے مگر کیا ہم اس پر بھروسہ کریں گے جرس مان صاحب کہتے ہیں مجھے بتائیں کہ کونیا میں ہماری جاسوسوں کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے تو برہان کہتا ہے اور تلوے افتاب سے پہلے خبر آ جائے گی میرے حضور جرس مان صاحب کہتا ہے ہم نے سرحدی بزار میں ایک جاسوس چھوڑا ہے میرے سردار ہمیں جلدہ جلد پتا چلے گا کہ فیصل کتا کیسے فرار ہوا ہے انشاءاللہ یہ سن کر سمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں سے کہو کہ ہشیار رہیں سلیمان صاحب پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ ہم سپاہیوں کو تیار کریں گے ہم تیار کریں گے تاکہ ہم سرداران کے حفظلہ حفظائق کر سکیں اور فوج تیار کر سکیں اسی لئے میں جہر کتا کہ بیٹا وہاں باگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے سمان صاحب میں بھی فوج میں شابی رونا چاہتا ہوں آپ کسی کو بھی میرے بغیر جنگ میں نہ جانے دیں یہ سن کر سمان صاحب کہتے ہیں اسے تو دیکھو جبکہ جہر کتای اسے اٹھا لیتا ہے جو سمان صاحب کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو اسے جہر کتای چھوڑو پھر غازی سے پوٹتے ہیں گھوڑا سواری مشکل ہے کیا تم نے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے جواب میں غازی لکڑی کی اپنی دونوں تلواریں بینیام کرتے ہوئے کہتا ہے اسمان صاحب میرا امتحان لیں اس کی باتیں سن کر جہر کتای اپنے موں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اس کی باتیں سن کر اسمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں ہر کوئی اپنے فرض پر جائے مہر غازی تربیت کریں گے یہ سنتے ہی سپاہی چلے جاتے ہیں اور اسمان صاحب غازی سے ایک تلوار لے لیتے ہیں پھر وہ دونوں مشک کرنے لگ جاتے ہیں ادھر اوران دو سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتا اور تلوار زمین میں گارتے ہوئے کہتا ہے اگر تیر انداز نہ آئے تو اس کتے کا سر کار دینا اسی لمحے محمد وہاں پہنچ کر اوران کو گریبان سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہولو فیرہ کو اگواہ نہ کیا جاتا تو ہم دشمن کے شکنجے میں نہ آتے اوران بھی اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو علاؤدین کہتا ہے بھائی محمد صاحب رکھ جائیں وہ ہمارے پیچھے ہمیں بھاگنا ہوگا جسی لمحے ایک تیر اوران کے بلکل قریب سے ہوتا ہوا ایک درخت میں جا لگتا ہے تیر مارنے والا کارا جلا سون بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے اپنے سپاہیوں کے خون کے بدلے میں میں تمہارا خون بھاؤں گا جوا میں اوران کہتا ہے اس وقت تد تو تمہارا خون بھی نہیں بچے گا یہ کہتا ہے وہ سب بھاگ پڑتے ہیں اسی لمحے ایک منگول سپاہی آ کر تبریز سے آنے والا خط کارا جلا سون کو دیتا ہے خط پڑھنے کے ساتھ ہی کارا جلا سون بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اس ممبارہ خبر پر میں ان کا قتل نہیں کروں گا وہ خبر یہ وہ خبر آگئی ہے جس کا مجھے انتظار تھا میں کونیا کا وارث بن گیا ہوں اس خوشی میں ڈھول بجاؤ اس کے ساتھ ہی وہ سب جمنے لگ جاتے ہیں ادھر بھاگتے بھاگتے اران کا سامنا یونس ایمرے سے ہوتا ہے تو اران کہتا ہے ہم دوسری بار ملے ہیں اران کو زخمی دیکھ کر یونس ایمرے کہتے ہیں آپ واضح طور پر دوبارہ جنگ سے آ رہے ہیں ہمارے دسترخوان پر آؤ اپنا زخم دکھاؤ جواں میں اران کہتا ہے زخم میں ہم نہیں ہیں ہم خوشی سے شامل ہوں گے لیکن اس بار مجھے آپ کا نام جان کر خوشی ہوگی اس پر یونس ایمرے کہتے ہیں پہلے آؤ زخم دیکھتے ہیں یہ سنتے ہی اران اور اس کے سپائی بیٹھ جاتے ہیں یونس ایمرے یا شافی یا شافی کا ورد دے کر اس کا زخم داگ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تم جنگ کر رہے ہو ایسا لگتا ہے تمہارے اندر بھی جنگ چل رہی ہے تو اران کہتا ہے ایک طرح میری محبت ہے اور دوسری طرح میری ماں میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا افندی صاحب یہ سنکر ایمرے کہتے ہیں ایویس کی طرح ایویس کرنی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح پریشانی کا شکار تھے ایویس وہ شخص ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم ایک بار دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے وہ بندی نہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کی ماں بڑی ہو چکی تھی ان کا ایویس کی علاوہ کوئی نہیں تھا انہوں نے اس کے بیٹے کی ایک شرط رکھی انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ لیکن جلدی واپس آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے علاوہ کہیں نہ جانا ایویس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی واپس آئے گا وہ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے ایویس بہت اداس تھے انہوں نے اپنی ماں سے بادا کیا تھا تو انہوں نے مسئلہ حضرت عائشہ کو بتایا انہوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا اور پھر روانہ ہو گئے وہ یمن پہنچے انہوں نے اپنا سارا واقعہ اپنی ماں کو بتایا تو ان کی ماں نے ان کو دعا دی آپ اس دنیا میں ہمارے نبی کو نہیں دیکھ پائے لیکن دعا ہے کہ روزی محشر آپ ان سے ملیں گے اور ان کے پڑوسی بنیں گے انشاءاللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ یہاں کون آیا تھا حضرت عائشہ نے صورتحال بتائی تو ہمارے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا امتحان اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کی تکمیل تھا اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور امتحان پاس کر لیا اس نے مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھا لیکن آخرت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا عویس نے اپنی ماں کی رضا کے لیے اسے آخرت کے لیے چھوڑ دیا انہیں بہت پڑے ہی نام سے نوازا گیا یہی چیزیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں یہ سن کر اونار کہتا ہے ہر کام میں ماں کی رضا مندی ضروری ہے تاہم آپ نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن آپ نے ہمیں پھر بھی اپنے الفاظ سے شفا بخشی ہے